اوم پرکاش راجبھر نے سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے آروپ لگائے کہ سرکار نے پلوامہ شہیدوں کے پریوار کو جو بادے کیے تھے وہ پورے رہے ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے سرجکل سٹرائک پر سوال اٹھاتے ہوئے ویوازت بیان دیا راجبھر نے کہا کہ کیولے کووہ مرا تھا پوری طرح سے سرجکل سٹرائک پھیک تھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پور کا امنیٹ منتری اوم پرکاش راجبھر جی ہیں راجبھر جی آج پلوامہ حملے کی دوسری ورسے منائی جا رہی ہے کیا لگتا ہے سرکار دوارہ جو تمام جو سہید ہوئے تھے ان کو کام پورا کیا گیا ہے سو پرسن سرکار پھیل ہیں آج تک جو ہمارے چوہوالیس جوان سہید ہوئے ان کی پریوار سے ملے گا تو تب دوخ مالوم ہوگا آج تک انہوں نے اس پریوار کو سہایتہ تک نہیں پہنچائے آج تک اور میں آپ کے مادہم سے میں دیش کی سرکار سے کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں پھر اس طرح کی گھٹنا نہ ہو جس ماں باپ کا بیٹا جاتا ہے اس کے اوپر درد بیپت گجرتی ہے وہ جانتا ہے تو ہم سرکار سے پھر یہی کہوں گا کہ اس طرح کی گھٹنا نہ ہو اس کو روکنے کے لیے آپ دوستی کرو چین کو آپ بھارت میں ہلا دیے لا لاکھ آپ نہیں دکھا پا رہے ہو سرکار تو گھر یہ پولماوہ حملے کا بدلہ بھی لے لیا اور جو سرکار سینکوک سرچہ کے لیے تمام چی گھرے ہیں دیکھئے اس دیش میں انتر راشتی راجنیت ہو رہی ہے ایک کووہ مرد تھا ایک بیران جگہ لے جا کر کے ان لوگوں نے بمباری کیا وہ بھی پاکستان کے پردھان منتری کی صحامتی سے ہوا ہے اس کا کھولاسہ ہوا ہے کئی پترکاؤں ایک بھی ہم آپ کے مادین سے دیش کی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی دھائی سو کہتا ہے کوئی تین سو کہتا ہے کوئی چار سو لوگ مرے ایک کوئی ایسی پیکچر دکھائی گئی ہو کسی چینل پر کسی اگبار میں ایک بھی فیگر نہیں آیا کہ دفناتے ہوئے کہ یہ پولماوہ گھٹنے میں یہ لوگ انوارب تھے ان کو مارا گیا ہے ہم نے ان کے اٹیک کیا ہے اور یہ دیکھئے یہاں دفنا آئی جا رہے ہیں کوئی ایسا فیگر آیا نہیں آیا